موسیقی آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار بینگن کا بھرتا میں نے دو بڑے سائز کے بینگن لیے تھے ان کو میں نے سٹوف پر رکھ کے جلا لیا تھا سائیڈز میں ان کی چینج کرتی رہی تھی چمٹے کے ساتھ اور جب یہ بلکل فلیٹ ہو گئے تو میں نے ان کو سٹوف پر سے اتار لیا تھا اب میں ان کے اوپر کی جلی ہوئی سکین پیل آف کر رہی ہوں اس کے اوپر کی سکین اتار رہی ہوں بڑے سائز کے بینگن میں نے اس لیے لیا ہے کہ جب بھی میں نے بڑے سائز کا بینگن کا بھرتا بنایا تو وہ زیادہ مزیدار بنتا ہے اور اب میں ان کی کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے ان کی سلائسز میں کٹنگ کر لیں گے اس کا یہ جو اوپر کا پارٹ ہوتا ہے ہیڈ والا پارٹ وہ ہمیں نہیں چاہیے اس لیے میں اس کو سائیڈ پر نکال رہی ہوں اس کو میں تھوڑا اور چھوڑے پیسیز میں کٹ کر لوں گی چھوڑ چھوڑے پیسیز اس کے بنا لوں گی ایک پین لے لیں کڑائی لے لیں کچھ بھی لے لیں جس میں آپ نے بینگن بنانے ہیں اس میں میں نے پانچ ٹیبل سپون اوئل ڈالا تھا اوئل جب گرم ہو گیا تو اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کے میں نے باریک سلائسز کر لیے تھے وہ ڈال دوں گی پیازوں کو ڈال کے ہم نے جی ان کو سوفٹ کرنا ہے ان کا کلر زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہم نے یہ دیکھیں جی پیازوں کا کلر جب آپ دیکھیں کہ ہلکا سا چینج ہوئے اور یہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس میں چوپ لسن ڈالیں گے جو کہ میں نے آدھی پوتی لسن کی لی تھی آپ نے پیسا ہوا لسن نہیں ڈالنا لسن کو باریک باریک کٹ کر اس میں ڈالنا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے جب تک کہ لسن کی اچھی سی خوشبو نہ آنے لگ جائے یہ دیکھیں جی لسن کی ہلکی ہلکی سی خوشبو آنی سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی جی ایک ٹی سپون بھر کے میں نے لیا سفید زیرہ کا وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے تھوڑی دیری بس اس کو فرائے کریں گے سفید زیرہ بھی فرائے ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی سپائسز مسالے اس میں ایڈ کریں گے جو کہ کچھ ہوں ہیں میں نے ون ٹی سپون نمک لیا ون ٹی سپون لال مرچ پاودر لیا اور ہاف ٹی سپون حلدی لیا یہ میں اس میں ڈال دوں گی مکس کریں گے مکس کر کے اب میں اس میں کٹے میں ٹیماٹر ایڈ کروں گی ٹیماٹر میں نے پانچ لیا تھے مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ٹیماٹر ڈال کے میں میں نے سب کو اچھا مکس کر لیا اور میں اس کو کوور کر رکھ دوں گی میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا اب میں اس کو کور کر رکھaf دیا اب میں نے اس کو کور کرے رہوں گی جب تک کہ ہمارے ٹیماٹڑس ہوں جب جب آپ دیکھیں کہ ٹیماٹڑ اچھے سے nauseár ہو گئے ہیں اور اور اس میں لگ پر اب ہم اس میں بینگن ایڈ کر دیں گے بینگن ڈال کے سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کر کے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم پہ سٹوف کر کے کور کر کے میڈیم ٹو لو پہ سٹوف رکھ کے اس کو آدھے گھنڈے کے لیے مزید پکائیں گے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا میں نے کور اٹھا دیئے بیچ بیچ میں میں اس کو چیک کرتی رہی تھی آپ نے بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بینگن کا کوئی بھی سابت ٹکڑا اس وقت نہ ہو سب اچھی طرح سے میسٹ ہوئے ہوں بینگن اب میں اس میں ایک ہری میرچ ایڈ کروں گی جس کو میں نے کٹ لیا تھا ہری میرچ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی مزیدار اس طرح سے بینگن تیار ہوتے ہیں تھوڑی دیر جی ہم نے اس کو اسی طرح ہلانے تھوڑا سا ہلانے کے بعد میں اس میں دو ٹیبل سپون کٹاوا دھنیا ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے اس ٹائم آپ نے مکس کرنے دھنیا ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب میں اس کو دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھوں گی فلیم بلکل لو پر کر دوں گی کور اس لیے اس ٹائم کروں گی تاکہ دھنیا جو ہے وہ بینگن میں اس کی خوشبو اچھی طرح سے بس جائے دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کا کور اٹھاتیم کور میں نے اٹھا دی ہے تو لیجئے ہمارا بہت ہی مزیدار بینگنوں کا بھرتہ بلکل تیار ہے اس کو آپ گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ کھائیں پراتھوں کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار لگتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں ملتے ہیں پھر نیو ریسیپی کے ساتھ تینکس فور واشنگ کھائے فر ہمرای کو تنس کی ہے جن کھائیں phور